بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ آئی ہوگا آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اس میں جو ہے کچھ فاؤنڈیشنز ہیں جو بہت ہی افورڈبل ہیں اس کے بعد جی فل کوری جائن کی اور یوز میں بہت زبردست ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ جو فاؤنڈیشن ہم کہتے ہیں کہ ہاں ان کا ریزلٹ ہے کچھ وہ ایکسپنسیب ہوتی ہیں تو ہر بندہ وائی نہیں کر سکتا اس لئے میں آپ کو یہ سب دکھا رہی ہوں تو اس میں سے جس کو جو اچھی لگتی ہے اس میں سے آپ کوئی بھی بائی کر سکتے ہیں میری طرف سے یہ ریکیمنڈیڈ ہے میں آپ کو اس جس کروں گی کہ آپ انہی میں سے کوئی ایک بائی کریں تو بہت ہی افورڈیبل ہے یہ کوئی زیادہ پرائسیز نہیں ہیں اس کے بعد جی ایک اور چیز میں آپ سے کہوں میرے چینل جو ہے میں نے نیو بنایا ہے تو مجھے آپ لوگوں کو پیار چاہیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے تو کنڈلی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیوز کو بھی لازمی لائک کر دیا کریں تو یہاں پہ ہے جی میرے پاس یہ کلر انسٹیٹیوٹ کی ایس ڈی سٹوڈیو فانڈیشن تو وائٹمین سوفٹ این سموود وائٹمین ای کے ساتھ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے میں یہ کہوں گی جو بیگنرز ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے وہ لوگ یہ بائی کر سکتے ہیں میری طرف سے یہ ریکمینڈیڈ ہے کیونکہ جو گرز یونیورسٹی جاتی ہیں کالی جاتی ہیں سکول بھی جاتی ہیں تو اکثر لڑکیاں بھی یوز کر رہی ہیں تو کچھ ایسی فانڈیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فیس پہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں فانڈیشن یوز کیوئے ہیں کچھ چیزیں یوز کیوئے ہیں فیس عجیب سو جاتا ہے دھبے لگتے ہیں کہ فیس پہ دھبے لگے ہوئے ہیں یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ نوز والی سائٹ سے اور چیکس والی سائٹ سے جو ہے ریموو ہو جاتی ہے تو وہ پھر اور زیادہ عجیب لگتی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ دیکھیں میں اس کو چیک کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ کیا ہے میں اس کو آپ اچھی طرح سکن پہ بلینڈ کر کے بھی دکھاتی ہوں کس طرح یہ سکن کے ساتھ فیٹ ہوتی ہے یا نہیں کلر اس کا جو ہے یہ والا فیر ہے اس ٹائم میرا کلر جو ہے تھوڑا سا ڈل ہوئا ہے ونٹرز کی وجہ سے تو اس لیے یہ اس کا کلر آپ کو ایسا لگ رہا ہے جب ہم اس کو مکس کرتے ہیں یہ سکن میں بالکل مکس ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کون سا کچھ لگایا ہوا ہے یا نہیں تو اس کو جی آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس کوئی پاف ہو یا سپونگ کچھ بھی ہو اسے آپ نے جس اس کو ٹیپ ٹیپ کرنا ہے کوئی زیادہ رگڑنا نہیں ہے جس ٹیپ ٹیپ کرنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے سکن میں تھوڑا سی یہ فیٹ ہو جاتی ہے بالکل سکن میں سیٹ ہو جاتی ہے کوئی اوپر اوور نہیں لگتی تو ایک اور چیز بھی میں آپ کو سمجھا دوں اس کی پرائس اچھا کیا ہے پرائس اس کی ہے فائف ٹو سکس ہنڈرڈ تک اس کی پرائس ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور کہیں تو ہے اس سے بھی کم ہوں گی کیونکہ پرائس اکثر شاپ بھی مارکیٹ والے الگ پرائسز رکھتے ہیں تو کوئی زیادہ لے رہتے ہیں کوئی کم لے رہتے ہیں دین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی فیس پاورڈر آپ نے لے لینا ہے کمپیکٹ پاورڈر تھا اس سے آپ نے جن کی سکن پر آئل آتا ہے تو بہت زیادہ تو وہ لوگ یہ لگا سکتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں نہ بھی لگائیں جن کی سکن تھوڑا شیئی ڈرائ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کی سکن بہت زیادہ سیلسٹی ویب بہت زیادہ ڈرائ ہے تو وہ لوگ میں کہوں گی کہ یوز نہ کریں جن کی سکن آئلی ہے یا پھر نارمل ہے یا اس طرح کی ہے جیسی بھی وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں بس جو بہت زیادہ ڈرائ ہے جن کی ان کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ لوگ یوز کریں تو اس کے بعد یوز میں یہ بہت زبردست ہے آپ جسٹ اس کو اپنے ہینڈ پر پمپ کریں دن آپ اس کو اپنے فیس پر آسانی سے لگا کے بلینڈ کر دیں بشک ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں اس کا جو بھی ہے وائٹمن ای سب اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے اور واقعی میں یوز میں یہ بہت اچھی ہے میری طرف سے یہ ریکمینڈی رہے چلیں جی وہ میں نے ریموو کر لیا ہے تو اب آتے ہیں دوسری فاؤنڈیشن کی طرف تو یہاں پہ ہے جی میرے پاس لوریال کی فاؤنڈیشن یہ فول کوریز کے ساتھ ہے اچھا یہ جو ہے تھوڑی سی ہیوی ہے اس کو جو ہے ہم میک اپ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں جب ہم زیادہ ہیوی میک اپ کرتی ہیں کوئی فنکشن کے لیے تو اس کے لیے یہ اچھی ہے تو اس کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ریزلٹ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پرائس اس کی ون تھاؤنڈ گیا ٹوال ہنڈڈڈ اتنی اس کی پرائس ہے یہ تھوڑی سی مہنگی ہے تو اس کو بھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح اس کا ریزلٹ ہے اس میں جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہے اور ایک اور جو میرے پاس درما کول والی پڑی ہے یہ دو فاؤنڈیشن یہ تھوڑی سی ہیوی ہیں اور جو دوسری پڑی بھی ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں ساتھ میں جو پڑی نہیں ہے وہ تھوڑی سی ہیں جو ڈیلی یوز میں ہوتی ہیں تو اب اس کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس طرح سے ہے تھوڑا سا اس کو اپنے پمپ کرنا ہے زیادہ نہیں لینا جب اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہو ایک دم آپ نے نہیں لگا لیں اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا پمپ کر کے اپنے فنگر سے تھوڑا تھوڑا اپنے فیس پر جگہ جگہ پر تھوڑا سا لگا دے ڈوڈ کی طرح تو پھر اس کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے تو اس برش سے میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے سارا اس کو میں پھیلا لیتی ہوں یہ جس میں آپ کو چیک کرنے کے لیے برش سے وہ کر رہی ہوں آپ نے بھی اگر ایسے کرنا ہے تو برش سے پہلے آپ اپنے فیس پر سارا لگا لیں then آپ کوئی سپاؤنگ کچھ ایسا لے لیں اس سے پھر آپ ڈیپ ٹیپ کر کے جو ہے سارا اپنے فیس پر اچھی طرح اس کو سیٹ کر لیں دیکھیں یہ جو ہے بلکل سکن میں مکس ہو رہا ہے اور اس کے بعد کچھ زیادہ میں نے نہیں کیا سمپل سا ایک دو بار ڈیپ ٹیپ کیا ہے تو وہ سارا سکن میں مکس ہونے لگ گیا ہے تو میں نے بلکل تھوڑی کوئنٹیٹی میں لیا ہے جب آپ زیادہ لیتے ہیں تو آپ پہ پھر وہ بیس بننی شروع ہو جاتی ہے جب آپ برائیڈل میک اپ کے لیے کرتے ہیں یا کوئی فنکشنز کے لیے کرتے ہیں تب جو ہے وہ بیس بن جاتی ہے جب اس طرح ہم سمپل سا ہلکا سپلائی کرتے ہیں بلکل تھوڑی کوئنٹیٹی میں تو اس طرح آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اچھا یہ جو ہے یہ ڈیلی یوز کے لیے بیسٹ ہے اور یہ والی تھوڑی سی فل کوریج میں ہے اور تھوڑی سی ہیوی ہے بیس کی طرح تو شیڈ اس ٹائم اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا تو شیڈ جو ہے ویسی جب ہم جاتے ہیں تو اپنی سکن ٹائپ دیکھ کے جب آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ کئی مارکیٹ جا اس کا پتہ کریں گے ان میں سے کسی کا بھی تو آپ میچ کریں جو ہوگا تو آپ نے وہ ہی بائی کرنا ہے تو اس لیے کسی کا نمبر دیکھ کے آپ بائی نہ کیا کریں تو نیکسٹ ہے یہاں پر میرے پاس فاؤنڈیشن میری موسٹ فیوریٹ ہے کیونکہ میں نے جب اس کو وہیں پہ چیک کیا مجھے اتنا نورمل بس لگا زیادہ خاص بڑ جب میں نے گھر آکی اس کو اچھی طرح فیس پہ اپلائی کیا تو مجھے بہت زبردست لگی تو میں نے یہ سوچ لیا کہ میں یہ ایک اور بھی بھائے کرنی ہے کیونکہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے تو نیکسٹ وہ نہیں ملتی اس لیے جو چیز ہمیں سوٹ کر جائے وہ شارٹ ہو جاتی ہے میں نے یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ یہ والی جو فاؤنڈیشن ہے میں ایک اور بھی بھائے کر لوں گی کیونکہ زیادہ پرائس نہیں ہے اور جو فنکشن کے لیے ہے یہ بہت اچھی ہے جب ہم اس کو فنکشن پر یوز کرتے ہیں تو ایک اور چیز میں آپ کو پھائے دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس کو رگڑنا نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے اس پہ اپلائے کریں گے طریقہ آپ نے ٹھیک رکھ رکھنا ہے اس طرح تو آپ کی کبھی بھی فاؤنڈیشن خراب نہیں ہوگی تو پھر آپ نے اس کے اوپر یہ اپلائے کر دینا ہے یہ بھی آپ نے ٹیپ کر لگانا بلکل رگڑ نہیں لگانا کیونکہ جب آپ یہ رگڑ سکن پہ فٹ ہو گئی ہے بہت زبردست ہے اس لئے میری یہ فیوریٹ ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو کچھ ہمارے جو گزن کی ویڈن کے جو فنکشن تھے تو ان میں یہ ہی یوز کی تھی سارے فنکشن میں بہت اچھی لگی بہت اچھی تو بلکل جو ہے سکن میں مکس ہو گئی کوئی پھٹی نہیں کچھ نہیں ہوا کوئی دھبے نہیں لگے تو یہ میری طرف سے ریکمینڈ ہے اگر آپ کو یہ مل جاتی ہے تو بہت زبردست ہے آپ ایزی لی اس کو بائی کر سکتے ہیں پرائس بھی زیادہ نہیں ہے پرائس اس کی یقین کریں 3 پرائس ہے تو وہ جی میں نے ریمو کر لی دیکھ لی لی تو اب جی میں آپ کو یہ اپلائی کر دکھاتی ہوں یہ ہے جی میرے پاس بی بی کریم فائی فیچرز کی ہے یہ بی بی کریم تو بہت ہی اچھی ہے بہت زبردست ہے یہ جو ہے سمپل آپ کسی بھی جو بھی ہیں تو اچھ جی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤ اس کا جو ہے کلر تھوڑا سٹ ڈارک ہے تو جب آپ کے پاس فاؤنڈیشن ڈار کلر میں ہو تو آپ نے کمپیکٹ پاودر لائٹ کلر میں ہوگا تو جو ہے آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے بلکل سیٹ ہو جائے گی کلر بلکل صحیح ہو جائے گا تو جب اچھا اکثر ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ وائٹ لے لیتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ بہت زیادہ آور لگتی ہے ہینڈ جو ہیں بہت زیادہ بلیک لگتے ہیں اور اس کے کلر جو ہے تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے تو وہ فاؤنڈیشن بہت زیادہ لائٹ کلر میں لے لیتی ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لے لیں لیکن تھوڑا سا زیادہ وائٹ نہ لیں تھوڑا نارمل لے لیں اس کے ساتھ کامپیکٹ پاورڈر تھوڑا بشک لائٹ کلر میں لے لیں تو اس طرح آپ کی سیٹ ہو جائے گی تو وہ والی فاؤنڈیشن جو میں نے ریموو کر لی ہے بی بی کریم والی تو نیکس یہ میں آپ کو اپلائی کر دکھاتی ہوں یہ ہے بی کی شیڈ اس کا لف 09 شیڈ ہے اور الٹرا میٹ ہے پرائس اس کی پہلے 600 تھی پھر 700 اب میری خیال میں 800 900 تک یہ مل رہی ہے یا پھر 700 میں بھی کہیں سے مل جاتی ہے تو یہ اکثر جگہ پہ فرق ہے تو یوز میں یہ بہت اچھی ہے اور بہت ٹائم تک یہ چل جاتی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو اپلائے کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو بھی تھی میری سکن میں اس لئے کیوں سیٹ ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں طریقہ میں نے کیا کیا اس کو رگڑا نہیں ہے ایک تو دوسری جو بات ہے میں نے زیادہ پلائے نہیں کیا جب آپ یہ طریقہ رکھیں گے تو آپ کسم لے لیں آپ کی بیس کبھی خراب نہیں ہو گی بلکل جو ہے سیٹ رہے گی پھیلے نہیں خراب نہیں ہو گی اور دھبے بھی نہیں ہوں گے اور اس کے بعد پھٹے کی کی اس کے بعد جی فنکشن کے لیے یہ درمو کول کی بیسٹ ہے اور لوریال کی بشک آپ رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بشک نہ لیں تھوڑی چیز پرائیس ہے اس کی اور بی بی اگر آپ کو مل جاتی ہے یہ فائی فیچرز والی بی بی آپ مل جاتی ہے تو یہ کئی سے بھی آویلیبل ہے کیونکہ میں نے اس کو ہر جگہ سے پہلے چیک کی ہے یہ مل جاتی ہے تو یہ بھی آپ بائے کر سکتے ہیں اس کی پرائیس ہے 400 تک 500 تک پرائیس ہے پرائیس ان کی جو ہیں وہ سب میں اپنی فیملی کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا ہے اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب تینک یو اللہ حافظ جزاک اللہ